اچھا بڑا کرتے ہیں شروع جی آج آج ہم نے جو کل پروڈکٹس ہم نے یہاں پہ ایڈ کروا رہے تھے کیوں نہ ان پروڈکٹس کو اب ہم کیا کرواتے ہیں شو کرواتے ہیں کہاں پہ شو کروائے کہاں پہ ہماری مین سکرین کے اندر وہاں کٹیگریز جس کٹیگری پہ کلک کرے گا اس کٹیگری میں ہماری پروڈکٹس شو ہو جائے گی سو کرتے ہیں شروع اور سب کو ٹھیک دکھ رہا ہے فونٹ سائز چھوٹا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مین پہ ایڈ پروڈکٹس پیج کی بجائے ہم کیا منشن کرتے ہیں جی مین کیا نام تھا اس کا جی مین پیج سیو کرتے ہیں اس کو اور یس ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس آگیا ہے جی جس کے اوپر ہم نے سارا یہ کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس یہ اسیسریز اور تمام چیزیں ہمارے پاس آری ہے ابھی ڈیٹا ہم نے بہت کم ایڈ کیا ہے لیکن کل آپ لوگوں کو میں تاسک دوں گا کہ آپ نے اس میں بہت سارا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اسیسریز پہ کلک ہو تو اسیسریز کا ڈیٹا آئے اور آٹوموبائل پہ کلک ہو تو صرف آٹوموبائل کا ہی ڈیٹا آئے سکرین ایک ہی ہو بس فلٹر ہوتا رہے ٹھیک ہے بہت آسان کام ہے ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس لیپ کا فولڈر ہے نا بھئی اس کے اندر ایک یہ بنا ہوئا ہے ایک سکرین یہ بنی ہوئی ایک یہ بنی ہوئی ایک یہ بنی ہوئی ہے اس سکرین کے فولڈر کے اندر ایک نیا فولڈر بناتے ہیں اس کا نام کرتے ہیں جی پروڈکٹ پیج ڈالٹ ڈالٹ ٹھیک ہے اس کو فولڈر ہے تو اس کو میں صرف فولڈر ہی رہنا چاہیے پروڈیکٹس ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب میں لکھ رہی تا ہوں جی کیا پروڈکٹس پیج ڈالٹ ڈالٹ ٹھیک ہے جی ایک سٹی ٹی لیس ویجٹ بناتے ہیں ایک پروڈکٹ پیج اس لانو کرتے ہیں جی ختم اور سکیپ فلڈ ایپ بار ایپ بار ٹائی ٹل ٹیکسٹ اور ابھی ہم ٹیکس دیتے ہیں جی کچھ بھی ٹیکی ہے کچھ بھی ٹائٹل دے رہتے ہیں کچھ بھی کی سپیلنگ خراب ہوئے تھے اب پتہ دکشنی میں آخر کچھ بھی کی سپیلنگ ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہاں پہ جائیں جی مین سکرین پہ جائیں اور مین سکرین کے اوپر یہ جو ہمارا یہ کیا چیز ہے کیٹیگریز کدھے پڑی ہیں ہماری اس کی یہ کیٹیگریز پڑی ہیں اس کیٹیگری کے اوپر ہم ایک لگا دیتے ہیں جی wrap this widget with ink well ٹھیک ہے اس کے اوپر اب ہم جاتے ہیں product page کے اوپر اور یہاں پہ ایک بناتے ہیں جی static const id equal to product page مین سکرین کی طرح ہم نے بنائی بھی ہے یہ ٹھیک ہے ساتھ میں ایک فارورڈ سلیش بھی لگا جاتے ہیں مین پہ جا کے اس کو کر لیتے ہیں register so product پروڈکٹ پروڈکٹ پیج ڈاٹ آئی ڈی کاما کون ٹیکسٹ پروڈکٹ اس کو کیا ہو گیا پروڈکٹ پیج ٹھیک ہے جی اب ہم کہاں پہ جائیں جی مین سکرین پہ جاتے ہیں اور مین سکرین کے اوپر کہاں پہ ہمارا لگا ہوا ہے جی انک ویل یہ لگا ہوا ہے اس کے یہاں پہ کیا مینشن کرتے ہیں اب on tap اور on tap ہم مینشن کرتے ہیں جی navigator dot of context dot push named push named کیا کام کرے گا یہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں thanks push name کیا کرنا پڑے گا میں کیا نام اس کا product product page dot id چلے جی اتنا کام کر دیتے ہیں اب جس پہ بھی ایک میٹ اس کو کرنے پڑے گا تھوڑا سا کرنا پڑے گا restart کیونکہ main کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے route کے اندر جاگے اور میں design سوچ رہا ہوں کہ کیسا design بنانا چاہیے ہمیں اس کے next page کا اچھا جی یہ ہمارے پاس آ گیا accessories پہ click کیا سو کچھ بھی آ گیا جی اس پہ click کیا تو کچھ بھی آ گیا سو کچھ بھی میں اب ہم data real well لے کے آتے ہیں کدھر گیا جی ہمارا اس کی ضرورت نہیں پڑی رہی ہمیں اب references کی یہ reference کہاں سے آیا اس کی ضرورت نہیں پڑی product model کی ضرورت نہیں ہے product edge یہ پڑا ہوئا جی ایپ بار میں ہم تھوڑی سی اگر shape add کریں تو کیسا رہے گا اچھا رہے گا round rectangle border add کریں تو کیسا رہے گا اس کے اندر اگر border radius add کریں تو کیسا رہے گا border radius dot only add کریں تو کیسا رہے گا اس میں اگر ہم bottom left add کریں اور radius ڈی ایس ڈاٹ circular circular اگر ہم 20 add کریں تو کیسا رہے گا اور کیوں نہ یہاں پہ بھی bottom right کر دیں تو کیسا رہے گا اچھا لگ رہا ہے نا یہ جہاں مزی لگا اگر shape مل گی نا تو پھر دو shape اس کو click release ڈی اٹ آ دی منئل ٹھیک ہے اور اس کو میں فیلر ٹین کا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے ٹیکس کے اندر کیا شو ہو ایسا وہ کٹیگری کے نام شو ہو جس کو پہ ہم نے کلک کیا سو ہم کیسے کریں گے اس کے اندر نا ایک اور آپ کو ایک اور چیز بڑی مزے کی بتا رہا ہوں ہم ویسے تو پاس کرتے ہی ہیں کہ یہاں پہ ہم لکھتے تھے فر اگزمپل ہم لکھتے تھے کوئی بھی ویلیو فر اگزمپل ویل لکھا اس کے بعد ہم نے کچھ ویلیو دی پھر کامیس طرح کرتے تھے ہم لوگ ہیں نا ایک نا بالکل ایک اچھا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں میں سو میں یہاں پہ ایک منشن کر دیتا ہوں کیا آرگومنٹس جتنے آرگومنٹس ہم نے آگے لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آرگومنٹس میں نے پاس کر دی ہے کیونکہ آرگومنٹس کس فارم میں ہیں جی آبجیکٹ کی فارم میں ہیں اور اس کے نظر ہمیں ایک میپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا میں نے آرگومنٹ دے دیا کیٹے گری ٹھیک ہے کیٹے گری کس فارم میں ہمارے پاس ساری کو بندہ بتائے گا یہاں پہ کہیں جہاں شو ہو رہی ہے دکھاؤ ذرا ای ڈاٹ اوکے انڈرسٹینڈ کیٹے گری آئے گی ای ڈاٹ نیم یہی آ رہا ہے نا دیکھو یہ ای میں آ رہا ہے تو نیو لیسٹ میں پاس ای ڈاٹ نیم کی آ رہی ہے دنوں گے جی اب ہم کیا کام کریں گے اب جتنے مرضی یہاں پہ دے لو ٹھیک ہے جتنے مرضی یہاں پہ فارک جمپل ایک نیو کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو بھی ہم جیسے ہم فارک جمپل یہاں پہ آئیکن بھی آگے پاس کرنا چاہیں تو ای ڈاٹ آئیکن ہم آئیکن ہم پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ہیں ہم آگے اس طرح سے پاس کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ کنسٹرکٹر نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ لکھتے وہ ویلیوز جیسے ہم لکھتے یہاں پہ ہمیں بڑھانا پڑتا نیم اور پھر اس کے بعد ای ڈاٹ کٹیگری ایسا کچھ لکھتے تو اس نے ہمیں دینا تھا ایرر اس سائٹ پہ بھی کہ بھائی اگر آپ نے ادھر ایڈ کر رہے ہو تو ادھر کنسٹرکٹر میں بھی کال کروا ہو مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں پہ بھی اوپر ٹاپ پہ یہاں پہ بھی ہمیں سٹرنگ سٹرنگ بنا کے کنسٹرکٹر بنانا پڑتا تھا اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں کنسٹرکٹر نہیں بنانا پڑے گا ٹھیک ہے آرگومنٹس ہم جتنے پاس کر سکتے ہیں ہم آرگومنٹس یہاں پہ کر دیں گے پاس جتنی ضرورت ہمیں ٹھیک ہے نا ایرر نہیں آیا کوئی بھی ایرر نہیں ہے ایسی نا اب ہمارے پاس ہم جاتے ہیں جی کہاں پہ یہ دیکھو لیٹ ہوگی اور ہم نے دیکھو کیا بنا دیا یہ دیکھو ایپ بار کیسی بنی ہماری اب لیٹ ہوگیا اچھا جی اچھا اب اب ہم کیا کام کریں گے میں لکھوں گا یہاں پہ فائنل میں لکھوں گا ڈیٹا ایکوال ٹو موڈل جو ہمارا موڈل ہے موڈل راوٹ ڈاٹ آف کونٹیکسٹ آف کونٹیکسٹ جو موڈل ادھر سے آرگومنٹ آ رہے ہیں اس کو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اٹھانا ہے ڈاٹ سیٹنگز ڈاٹ آرگومنٹس ٹھیک ہے اور آرگومنٹس ہمارے پاس سٹرنگ ٹائپ کا ہے پہلی ویلیو اور دوسری کس ٹائپ کی ہے ڈائنیمک نائس یا تم لوگ کو تو پتا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ شکریہ اللہ نائس اٹھانیم آیک موسیقی آپ سٹرنگ کوما دائنیمک نہیں یار جسٹ کیو می آرگومنٹس بس ایسی رہنے تو بھئی اس لائن نے کیا کام کیا جی اس لائن نے اس لائن نے کیا کام کیا کہ یہ آرگومنٹس ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے نا یہ والے یہ آرگومنٹس یہاں پہ موڈل راؤٹ کا جو موڈل کے راؤٹ سے اس کانٹیکس جیتنے بھی آرگومنٹس آ رہے ہیں اس نے اس ڈیٹے میں سٹور کروا لی ہے اب ہم کیا کام کریں گا وار پہلا ہمیں کہا چاہیے جی کیٹے گری کچھ بھی لکھ دیں آپ یہاں پہ آپ اپنا ویریبل جیسے کہ اب ہمارے پاس کیا آگئے ڈیٹا ڈیٹے کے اندر ہم ڈیل ڈال دیں گے کیا کیٹے گری اب اس کو ہم کسی ویلیو میں سٹور کروا دیں گے کس ویلیو میں فرک جیمپل کیٹے گری اور کر دیں گے اس کو فور یہ کیا کہتا ہے یہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ کیا آتا تھا آرگومنٹس ہمارے پاس کیسے ٹائپ کے آنے ہیں اوبجیکٹس کے آنے ہیں آرگومنٹس ٹائپ آنا تو اس طرح چاہیے یار اس طرح کر کے سٹرینگ کمہ ڈائنیمک اس طرح آنا چاہیے یار آرگومنٹس ہے آرگومنٹس ہے آرگومنٹس ہے تینیمیممم ایس دی کے ٹو پائنٹ سورٹین اور آنے ہیں آرگومنٹس ہے ہمیں کیا کرنا تھا ایز میپ ایز میپ کرنا تھا اور میپ میں ہمارے پاس کیا تھا سٹرنگ اور ڈائنیمک ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس موڈل میں ڈیٹا سٹور ہو گیا کیٹیگری آگئی ہمارے پاس اب تجھے کیا ہو گیا نو سچ میتھرد فاؤنٹ اوکے اچھا بیٹا یہ دیکھو ہم نے یہ ہمارا اسسریز ہمارے پاس یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایپ بار کے اندر کچھ بھی کی بجائے ٹائٹل دیتے ہیں اور سوری ہم دیتے ہیں جی کیٹی گری دیکھو جی آٹر موبائل پہ کلک کیا تو آٹر موبائل آیا جی کیٹیگری پہ کلک کیا تو کیٹیگری آیا جی ٹھیک ہے اور بیوٹی اینڈ ہیلتھ پہ کلک کیا جو تو بیوٹی اینڈ ہیلتھ ہے جی تو ساری ہمارے پاس ویلیوز آ رہی ہیں اب یہاں پہ ہم چھوٹا سا لگائے نا کی جلدی سے فیلٹر اب یہ ادھر ریٹینڈرس ہو رہی ہے تو ہم دس پندہ میٹھ کر سکتے ہیں کام سکیفلڈ آہ سکیفلڈ کے یہ ایپ بار لگا ہو گا ہے ایپ بار کے باہر یہاں پہ کومہ لگاتے ہیں اور جاتے ہیں جی یہاں پہ لگاتے ہیں کیا آہ باڈی باڈی کو دیتے ہیں ہم ایک سٹریم بلڈر سٹریم بلڈر ہمارے پاس کیا رہے گا بلڈر آہ بلڈر ہمارے پاس کیا رکھے گا ایک کون ٹیکسٹ اور دوسرا ایسنگ سناپ شارٹ کیوری سناپ شارٹ سناپ شارٹ نائس ایرر بھی آگئی سناپ شارٹ تو نہیں ہے نئی آہ یہ والا میں سمجھ گیا ہوں کنٹرول ڈاٹ دبا کے یہاں پہ ایسنگ سناپ شارٹ اب یہاں پہ ہمیں ایک اور چاہیے کیا سٹریم بھی چاہیے سٹریم کیا چاہیے جی فائر بیس سے ڈیڈا لے کے آنا ہے سو پہلے ہم یہ کرتے ہیں یہاں پہ ایک بناتے ہیں جی فائر بیس فائر سٹور ڈی بی ایکول ٹو فائر بیس فائر سٹور ڈاٹ ٹھیک ہے اب ڈی بی میں کیسا آئے گا جی ڈی بی ڈاٹ کلیکشن کس نام سے پڑی ہے پرو ڈکٹس کے نام سے ڈاٹ سناپ شارٹ ٹھیک ہے جی اب ہم کہاں پہ جائیں گے جی جہاں پہ جاتے ہیں ایف سناپ شارٹ ڈاٹ ہیز ایرر ریٹرن ہم نے فلٹر ٹوسٹ یہاں پہ لگایا ہوا تھا کیا نام تھا اس کا فلٹر ٹوسٹ ہم نے ادھر ایمپورٹ بھی نہیں کیا تھا فلٹر ٹوسٹ ہے کہیں پہ کدھر ہے یہ بھلا ہاں ٹھیک ہے سو ہم لگاتے ہیں یہاں پہ ریٹرن فلٹر ٹوسٹ ڈاٹ شو ٹوسٹ آہ آہ سم مسنگ یہ ہی ہے کیوں دے رہا ہے نہیں انپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں دو ہمیں ٹھیک ہے return ڈھیک ہے flutter toast dot show toast اور کر دیں گے ایرر ڈھیک ہے جی if snap shot snap shot dot connection status connection status dot waiting اگر waiting ہو رہی ہے so circular progress indicator else میں return کریں گے list view list view builder list view builder لگا دیا بھائی جب یہ بھی condition ٹھیک نہیں یہ بھی نہیں تو else میں یہ چلے گا چلے گا آئیٹم کاؤنٹ کتنا آئے گا مرے پاس category سناپ شارٹ dot ڈیٹا dot ڈاکس dot length ایک اور کام کرتے ہیں جی یہاں پہ final values equal to just copy this and paste here don't use length here and put here the values dot length ٹھیک ہے return ہمارے پاس کیا آئے گا جی یہاں پہ ایک container container ٹھیک ہے container کے اندر child لگائیں گے اور ایک لگاتے ہیں جی text اور text لگاتے ہیں جی snap اے سوری values کدھر ہے values values اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا نام تھا let me check it brand name چلیں ابھی فیلال brand name کر دیتے ہیں ٹھیک ہے brand name brand name let me copy this brand name and یہ okay understand understand control x index index ھائر اس کی index value پہ نہیں اب کیا کام کریں جی ہم لوگ آٹر موبائل پہ کلک کریں گے the getter docs was called on null okay hp بھی آگیا ھونڈا بھی آگیا جی assessories پہ کلک کریں گے سو ایک پہ restart کریں اسیسیس پہ بھی ایسی پیو رہنڈا کیوں ہوا رہا ہے کیونکہ ہم نے سارا کچھ ہم نے فیلٹر تو کیا ہی نہیں ہم نے فیلٹر تو کیا نہیں ہم نے فیلٹر کرنا ہم نے سارے کٹھے جیس پہ کلک کرے گا وہ جیسی پہ کروک کروا دے گا اب ہم کرتے ہیں جی فیلٹر یہ کہہ رہا ہے the get it docs was called a null آ if snapshot dot has data اگر not has data تو پھر کیا ہو جی return سرکولر پراغرس انڈیکیٹر کیوں نا ہم یہی return ادھر بھی کر دیں اچھا جی اب ہم جاتے ہیں جی واپس آٹوموبائل آٹوموبائل ٹھیک ہے ایرر شرک ہوئی نہیں لیکن ساروں پہ ایک ہی data آ رہا ہے اب ہم نے جو سب سے اچھا سب سے مزے کام ایک تو یہاں پہ میں تھوڑا سا decoration کر کے کس کا مشروع تھا پتہ نہیں یار اچھا خیر یہ درہ دیکھئے درہ اس container کو wrap with اب دیکھنا درہ ابھی setting ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے ہمیں problem یہ ہے کہ ہم جس پہ بھی click کر رہے ساروں پہ hp honda hp honda جتنی بھی products پڑی ہوئی ہیں صرف وہی آ رہی ہیں اب ہم نے کرنا ہے جی freighter بہت easy جتنا آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے بہت easy ہے جی first time ہم زندگی میں پہلی بار کرنے دیکھنا ذرا dot where ٹھیک ہے کہ کب کیسی جگہ پہ کنڈیشن کہ جب کہ where میں ہمارے پاس کٹیگری کا جو نام ہے وہ کیا ہے جی ایک میں مجھے چک کریں ذرا جی کٹیگری کے نام کیا ہمارا نہیں کٹیگری کا نام کہا پہ آرہا ہے یہ آٹوموبائل just copy this category یہ کٹیگری کہا سے آرہی ہے بھائی دیکھ تو لے category name dot is equal to category dot یہ کٹیگری کہا سے آرہی ہے جی جو فائر بیس دیکھ ویر کے اوپر کلک کرو تو کیا کر رہی ہے ویر میں آپ کو پورا اگر ریڈ کرو گے اس میں greater than less than پوری سرچ کیوری بھی اس میں پر فارم ہی جاتی ہے بھائی سو create and return on new کیوری یہ کیوری لگائی ہم نے فائر بیس کیوپر ڈاٹ ویر کے کنڈیشن لگا کے اڈیشنل فیلٹر on specified فیلٹر ریٹر ڈا فیلٹر ڈا فیلٹر یہ کٹیگری کہا سے آرہی ہے فائر بیس کی کٹیگری کے نام اور یہ ایز ایکوال تو جو ہم نے اوپر سے لے کے آرہے ہیں اگر یہ دونوں میچ ہو جاتی ہیں تو وہ ڈیٹر شو کروائے اگر اگر نہ شو کروائے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں رہی کہ یہ کٹیگری کہ یہ کٹیگری تو کون سی ہے نام کا کروڑا اس کو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہون رہی ہے بیوٹی ہلپ میں کچھ نہیں پڑھا بیزنس میں کچھ نہیں پڑھا ہمارے پاس آٹو موبائل کے نام سے پڑھا ہوگا اور وہ کتھر پڑھا ہوگا یہاں پہ اگر ہم اوپن کریں دوسرا ہمارے پاس ڈیٹا پڑھا ہوگا لیپ ٹاپ بھی ہمارے پاس کچھ پڑھے میں ہیں سو اگر ہم لوگ لیپ ٹاپ کو چلا کے دیکھیں سو کمپیوٹر اینڈ پیری فریلز میں باقی سارے خالی ہیں ٹھیک ہے اب کرتے ہیں کہ اگر 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 values dot length greater than zero ہے تو پھر یہ show کروائے ٹھیک ہے اگر values کی length zero سے بڑی ہے تو یہ show کروائے otherwise یہاں پہ center میں ہم کیا شو کروائے دیں جی ایک text child text sorry no product found یا جی کیسے تمہیں پتا found کا لذب لکھنا تھا کیسے آجاتے ہویا تم لوگ کہا سے آجاتے ہویا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ڈی ویلیوز اگر زیرو سے زیادہ ہے تو تو ویلیو کے لینٹھ زیرو سے اگر زیادہ ہے تو پھر یہ شو کروائے ہمیں یہ پورا کا پورا بیلڈر اگر اس کو شو کروانا چاہیے اس سنٹر میں نو پروڈیکٹ فاؤنڈ اس میں کوئی ایسا کوئی لوجک والی بات تو ہے تو نہیں جو جس پہ اگر ہم کہیں کہ یار کوئی یار ایک منٹ یار پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو یار پلیز مجھے معاف کر دو یار پلیز یار تم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں نہیں یار بہت بہت دکھ دیا تم لوگا نیا مجھے ویلیوز جب نہیں جاتا آج کیا ہی جس پر کچھ دی چاہیے مجھے مجھے آج آج تب بھی شو ہونا چاہیے تھا اس کو بلیک ہو کے ہو گیا اسے سریز پہ ہم کرتے ہیں کلیک تو دیپ پر پلٹ ڈیٹا تو ہے ڈیٹا تو ہے اس کے اندر ہم تو صرف فلٹر لے آ رہے ہیں ڈیٹا تو اس کے اندر ہے تو اس لئے اس نے یہ ہو نہیں کرونا ہم تو ڈیٹا تو اس میں پڑا ہوا سناپ شوٹ کے اندر فائر بیس میں تو ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو اس نے یہ تو نہیں کرونا نا اس نے کام اے کدر گیا اب اچھا اب ذرا اب دوبارہ کرتے ہیں ریٹرن اچھی فائر بیس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ تو ہم فلٹر بعد میں کریں ڈیٹا تو پڑا ہوا ہے سناپ شوٹ کے اندر یہ شو کروا دے ادروائز یہاں پہ شو کیا کروا دے جی سینٹر میں کیا شو کروا دے چائلڈ ٹیکسٹ 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 آہم یس اب اسیسیز پر کلک کریں گے تو کیا کہے گا نو پروڈیکٹ فاؤن اور آٹیپوال پر کلک کریں گے یہ ڈیٹا شکر ہاتے گا ٹھیک ہے نا آہم جی ابھی میں کام جا رہا ہوں تو آج کے لیے میرا خیال ہے میرے دس پندہ منٹ آدھا گھنٹ لگی جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی کل انشاءالدوارہ سے آپ لوگا ہوا ایک ٹیسٹ اتنا یس بائی بائی